ٹراما سیرل شدت میں آپ دیکھیں گے جی شدت سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اسرا سلطان کو اور اسے سلطان کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا ہے اور وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے حالانکہ جیسے ہی وہ اپنے بھائی سے اس متعلق بات کرتی ہے تو اس کا بھائی جیسے ہی سلطان سے ملے گا لیکن اس کو ایسے محسوس ہوگا کہ وہ ایک مغرور انسان ہے لیکن وہ جیسے ہی بات کرے گا اسرا کے ساتھ تو اسرا صاف صاف کہے گی نہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے آپ کو جو بھی ہو جائے یہی پہ رشتہ کرنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ بس میں نے کہہ دیا ہے اور یہ میرا فیصلہ اٹل ہے آپ کو یہی پہ رشتہ کرنا ہے اس کے علاوہ میں کہیں بھی حمی نہیں برنے والی ہوں جس کے بسے اس کا بھائی بھی مجبور ہو جاتا ہے لیکن اس کی بھابی کافی پریشان ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں دنیا کی پہچان نہیں ہے اسرا تم نہیں جانتی ہو کہ یہ دنیا کتنی خودگرز اور مطلبی ہے اور اپنے مفات کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے مظاہر تو سلطان بہت ٹھیک ٹھاک انسان ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ بہت زیادہ خودگرز اور مغرور انسان ہے لیکن کوئی بھی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اسرا لیکن اس کی بھابی پورا اپنا زور لگا رہی ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف سرور کو کہتی ہے کہ آپ کیوں میری بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے اس معاملے سے جتنی جلدی ہو سکے آپ کو نکلنا چاہیے بلکہ آپ کو سمجھانا چاہیے اس کی عمر کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی کہیں گے تو اس کو برا لگے گا لیکن آپ اس کو سمجھانا چاہیے آپ اس کے بڑے بھائی ہیں باپ کی جگہ پہ ہیں یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسرا کو سمجھائیں اور اس کو سیدھا رستہ دکھائیں لیکن اسرا کہاں سننے والی ہے اسرا کوئی اسی بات کی تو سزا ملنے والی ہے کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں سنے گی اور کہے گی کہ نہیں بس جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا سو میرا فیصلہ اٹل ہے اور میں نے کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ ہی شادی کروں گی اور مجھے پتہ ہے اپنی زندگی کیسے گزار نہیں ہے اور میں اپنی زندگی اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے گزار لوں گی لیکن وہ لڑکی نہیں مان رہی جی یہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں اس لڑکی کی سزا ہے کہ اس نے جس طرح سے اپنی مرضی کی اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر کہ اس کی سزا اس کو مل رہی ہے لیکن وہ بیچارے بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس قدر سنگ دل انسان سلطان ہو سکتا ہے یہ تو آہستہ آہستہ ہی پتہ چلے گا اس کو لیکن فی الحال وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے کہ اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس سے ساری دنیا ملنے والی ہے بہت زیادہ خوش ہے وہ لیکن اس کی امہ جو ہے وہ بھی اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا مجھے یہ لڑکا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے کچھ مشکوک لگ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ نہ کچھ گڑ بڑ کہیں نہ کہیں ضرور ہے میرا دل نہیں مان رہا ہے لیکن حسرہ کہتی ہے کہ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ سرور کو فورس کرتی اور کہتی ہے اپنے بھائی کو کہ بس آپ نے یہ بات امہ سے اور بھاوی سے منوا کر ہی رہنی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے اور وہ کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو جیسا تم کہو گی ویسا ہی کروں گا یہاں پہ یہ بندہ غلطی کر رہا ہے اور اپنی بہن کو شیع دے رہا ہے کہ تم جو کر رہی ہو ٹھیک کر رہی ہو لیکن اس وجہ سے ہی اس کی زندگی تباہ ہونے والی ہے لیکن یہ لڑکی کو اگر منع بھی کرتے تو یہ لڑکی کہاں سننے والی تھی اس نے وحی کرنی تھی جو یہ چاہ رہی ہے بہرحال جو بھی ہوگا جی ایسے دیسے کر کے سلطان کے ساتھ اس کی شادی کے دن ان کے گھر آنا جانا لگ جائے گا جس کی طرح سے حالہ بھی بہت خوش ہے کیونکہ حالہ تو اس کا اصلی چہرہ جانتی نہیں حالانکہ وہ اس کی بہن ہے لیکن پھر بھی اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا بھائی کس قدر ظالم درندہ ہے وہ ابھی تک یہ بات کو نہیں جانتی ہے لیکن یہ بات جو ہے وہ حالہ بہت خوش ہے کہتی ہے کہ بس میرا یہی خواب تھا یقین مانو کہ تم میرے گھر آ جاؤ اور جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ بس ٹھیک ہے پھر میں اپنے گھر والوں سے بھی بات کر لی ہے بہتر یہی ہے کہ تم بھی سلطان سے بات کر لو اور ساری بات کلیر کر لو بس بہت جلد آپ لوگ ہمارے گھر آ جاؤ اور یہ معاملہ بھی تیہ پائے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ حالہ خوش ہے اور کہتی ہے تم فکر مت کرو سمجھو تمہارا کام ہو چکا ہے ٹراما سیرل شدت میں آپ دیکھیں گے جی شدت سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اس سلطان کو اور اسے سلطان کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا ہے اور وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے حالانکہ جیسے ہی وہ اپنے بھائی سے اس متعلق بات کرتی ہے تو اس کا بھائی جیسے ہی سلطان سے ملے گا لیکن اس کو ایسے محسوس ہوگا کہ وہ ایک مغرور انسان ہے لیکن وہ جیسے ہی بات کرے گا اسرہ کے ساتھ تو اسرہ صاف صاف کہے گی نہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو جو بھی ہو جائے یہیں پہ رشتہ کرنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ بس میں نے کہہ دیا ہے اور یہ میرا فیصلہ اٹل ہے آپ کو یہی پہ رشتہ کرنا ہے اس کے علاوہ میں کہیں بھی حامی نہیں برنے والی ہوں جس کے ویسے اس کا بھائی بھی مجبور ہو جاتا ہے لیکن اس کی بھا بھی کافی پریشان ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں دنیا کی پہچان نہیں ہے اسرہ تم نہیں جانتی ہو کہ یہ دنیا کتنی خودگرز اور مطلبی ہے اور اپنے مفات کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے مظاہر تو سلطان بہت ٹھیک تھاک انسان ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ بہت زیادہ خودگرز اور مگرور انسان ہے لیکن کوئی بھی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اسرہ لیکن اس کی بھا بھی پورا اپنا زور لگا رہی ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف سرور کو کہتی ہے کہ آپ کیوں میری بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے اس معاملے سے جتنی جلدی ہو سکے آپ کو نکلنا چاہیے بلکہ آپ کو سمجھانا چاہیے اس کی عمر کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی کہیں گے تو اس کو برا لگے گا لیکن آپ اس کو سمجھانا چاہیے آپ اس کے بڑے بھائی ہیں باپ کی جگہ پہ ہیں یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسرہ کو سمجھائیں اور اس کو سیدھا رستہ دکھائیں لیکن اسرہ کہاں سننے والی ہے اسرہ کو اسی بات کی تو سزا ملنے والی ہے اور میں نے کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ ہی شادی کروں گی اور مجھے پتہ ہے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور میں اپنی زندگی اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے گزار لوں گی لیکن وہ لڑکی نہیں مان رہی جی یہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں اس لڑکی کی سزا ہے کہ اس نے جس طرح سے اپنی مرضی کی اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر کہ اس کی سزا اس کو مل رہی ہے لیکن وہ بیچارے بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس قدر سنگ دل انسان سلطان ہو سکتا ہے یہ تو آہستہ آہستہ ہی پتہ چلے گا اس کو لیکن فی الحال وہ بہت زیادہ excited ہے کہ اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس سے ساری دنیا ملنے والی ہے بہت زیادہ خوش ہے وہ لیکن اس کی امہ جو ہے وہ بھی اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا مجھے یہ لڑکا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے کچھ مشکوک لگ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ نہ کچھ گڑ بڑ کہیں نہ کہیں ضرور ہے میرا دل نہیں مان رہا ہے لیکن حسرہ کہتی ہے کہ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ سرور کو فورس کرتی اور کہتی ہے اپنے بھائی کو کہ بس آپ نے یہ بات امہ سے اور بھاوی سے منوا کر ہی رہنی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے اور وہ کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو جیسا تم ہوگی ویسا ہی کروں گا یہاں پہ یہ بندہ غلطی کر رہا ہے اور اپنی بہن کو شیعہ دے رہا ہے کہ تم جو کر رہی ہو ٹھیک کر رہی ہو لیکن اس وجہ سے ہی اس کی زندگی تباہ ہونے والی ہے لیکن یہ لڑکی کو اگر منع بھی کرتے تو یہ لڑکی کہاں سننے والی تھی اس نے وحی کرنی تھی جو یہ چاہ رہی ہے بہرحال جو بھی ہوگا جی ایسے دیسے کر کے سلطان کے ساتھ اس کی شادی کے دن ان کے گھر آنا جانا لگ جائے گا جس کی طرح سے حالہ بھی بہت خوش ہے کیونکہ حالہ تو اس کا اصلی چہرہ جانتی نہیں حالانکہ وہ اس کی بہن ہے لیکن پھر بھی اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا بھائی کس قدر ظالم درندہ ہے وہ ابھی تک یہ بات کو نہیں جانتی ہے لیکن یہ بات جو ہے وہ حالہ بہت خوش ہے کہتی ہے کہ بس میرا یہی خواب تھا یقین مانو کہ تم میرے گھر آ جاؤ اور جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ بس ٹھیک ہے پھر میں اپنے گھر والوں سے بھی بات کر لی ہے بہتر یہی ہے کہ تم بھی سلطان سے بات کر لو اور ساری بات کلیر کر لو بس بہت جلد آپ لوگ ہمارے گھر آ جاؤ اور یہ معاملہ بھی تیہ پائے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ حالہ خوش ہے اور کہتی ہے تم فکر مت کرو سمجھو تمہارا کام ہو چکا ہے